اگر آپ نہیں جانتے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی وفات کس طرح سے ہوئی تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت دعوت علیہ السلام کی وفات کا واقعہ آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں معلومات میڈیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مختصر سے بیان کے دوران اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے معاف فرمائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت دعوت علیہ السلام بڑی غیرت والے نبی تھے جب گھر سے نکلتے تو گھر کے دروازے بند کر دیئے جاتے تھے پھر واپس آنے تک کوئی بھی آدمی ان کے گھر میں داخل نہ ہو سکتا تھا ایک دن گھر سے نکلیں اور معمول کے مطابق گھر کے دروازے بند کر دیئے گئے تو تھوڑی ہی دیر بعد ان کی بیوی کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو گھر کے اندر کھڑا تھا بیوی نے گھر کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ آدمی گھر کے اندر کیسے آ گیا اور کون ہے حالانکہ دروازے تو بند ہیں با خدا دعود علیہ السلام تمہاری خوب بے عزتی کریں گے اتنے میں حضرت دعود علیہ السلام بھی آ گئے انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی گھر کے اندر موجود ہے اور کھڑا ہوا ہے حضرت دعود علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اس آدمی نے جواب دیا کہ میں وہ شخص ہوں جو کسی بادشاہ سے بھی خوف نہیں کھاتا اور کوئی چیز بھی میرے سامنے رکاوٹ بن کر نہیں آ سکتی حضرت دعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یقیناً موت کے فرشتے ہو میں اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں مرحبا مرحبا پھر جلدی سے اپنی جگہ پر چلے گئے اور وہیں ان کی روح کو خبز کر لیا گیا وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے اور آفتاب ان پر تلو ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت دعود علیہ السلام کے جسم مبارک پر سایا کریں چنانچہ پرندوں نے ان پر سایا کیے رکھا یہاں تک کہ زمین تاریخ ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پرندوں سے فرمایا کہ اب تم ایک ایک کر کے اپنے پروں کو بند کر لو چنانچہ ان پرندوں نے حکم کی تعمل کی پیارے پیارے ناظرین اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اسلامی واقعات انبیاء کے واقعات تو ہمارا یوٹیب چینل لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے اللہ نگے بان